موسیقی کوشن نمبر ون is فائنڈ ایکس اینڈ وائ انٹرسیپس فار ایکس کے پلاس ایکس پلاس ایٹ اس ایکول ٹو وائ تو ہم نے لیکچز میں پڑھا تھا کہ ایکس انٹرسیپٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم وائ کو زیرو کے برابر پوٹ کر دیں گے اور وائ انٹرسیپٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم ایکس زیرو کے برابر پوٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم ایکس انٹرسپٹ فائنڈ کرتے ہیں فار ایکس انٹرسپٹ اٹ وائز ایکل ٹو زیرو تو یہاں پہ زیرو پوٹ کریں گے تو ہماری ایکویشن کیا بنیں گے ایکس کے پلس سکس ایکس پلس ایٹ ایٹ ایز ایکل ٹو زیرو اب یہاں سے ایکس کے ہم نے روٹس نکالنے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فیکٹرائزیشن کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکس کو میں لکھ سکتا ہوں فور ایکس پلس ٹو ایکس پلس ایٹ ایکس ویسے لکھ دیا اس ایکل ٹو زیرو اب یہاں سے ایکس کومن آئے گا یہاں پہ ایکس بچ گیا یہاں پہ فور پلس ٹو کومن آئے گا یہاں پہ ایکس پلس فور آگیا اس ایکل ٹو زیرو یہ بن گیا ایکس پلس فور ایکس پلس سے ٹو اس ایکل ٹو زیرو لہیدہ لہیدہ زیرو کے برابر پوٹ کریں گے یہاں سے x ہمارا آگیا مائنس 4 اور x آگیا مائنس 2 اب ہمارے پاس دو انٹرسیپٹ آگیا x کے تو ہمارے پاس کیا بنے گا مائنس 4 اور 0 یہ x کے ویلیو یہ y کے ویلیو y ہم نے 0 پوٹ کیا تھا اسی طرح یہ آگیا مائنس 2 اور 0 x کے ویلیو y کے ویلیو تو یہ ہمارے x انٹرسیپٹ آگیا اسی طرح y انٹرسیپٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے far y انٹرسیپٹ put x is equal to 0 اب یہاں پہ x کی جگہ 0 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 0 کا سکیر plus 6 into 0 plus 8 is equal to y اب 0 کا سکیر 0 plus 6 into 0 0 plus 8 is equal to y تو y ہمارے پاس آگیا 8 تو یہ ہمارے پاس بان جائے گا 0,8 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے y انٹرسیپٹ question number 2 ہے اس میں وہ کہتا ہے find x and y انٹرسیپٹ for equation 16 x کیر plus 49 y is equal to 36 اگر کسی کو x اور y انٹرسیپٹ کا نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو آپ lecture number 3 جو ہم نے پڑا تھا اس میں جا کے اس کی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں گے x انٹرسیپٹ find کرنے کے لئے y کو 0 put کریں گے اور y انٹرسیپٹ find کرنے کے لئے x is equal to 0 کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے far x انٹرسیپٹ put y is equal to 0 یہاں پہ 0 آ جائے گا تمہارے پاس کیا آئے گا 16 x scale plus 49 0 کا scale is equal to 36 16 x scale plus یہ 0 ہو جائے گا سارا 36 16 x scale is equal to 36 x scale is equal to یہ ادھر multiply ہو رہا ادھر آکے divide ہو جائے گا اب دونوں طرف under root لیں گے تمہارے پاس کیا آئے گا ادھر بھی under root لے لیا اور ادھر بھی under root اور scale cancel ہو جائیں گے تمہارے پاس آ جائے گا x 36 کا under root ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 6 اور 16 کا کیا ہوتا ہے 4 اور 7 ہم plus minus لگا دیتے ہیں اس کو مزید ہم simplify کریں گے تمہارے پاس کیا آئے گا اس کو کاٹ دیں گے دو سے تو یہ آ جائے گا plus minus 3 over 2 تمہارے پاس x intercepts کیا آگئے ایک آگیا 3 over 2 0 اور ایک آگیا minus 3 over 2 0 اسی طرح y intercepts find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے for y intercepts put tax is equal to 0 اب یہاں پہ اس کی جگہ 0 put کریں گے تمہارے پاس کیا آئے گا 49 y scale is equal to 36 یہ سارا 0 ہو جائے گا y scale is equal to 36 over 49 دونوں طرف under root لیں گے ادھر بھی ادھر بھی تو یہ scale اور under root cancel ہو جائیں گے y کیا آ جائے گا 36 کا under root 6 over 49 counter root 7 اور 7 plus minus تو y intercept کیا آ جائے گا 0,6 7 یہ آگیا اور 0,6 7 تو یہ y intercept آ گیا وہ کہتا ہے کہ یہ جو function ہے آپ چیک کہیں کہ یہ x x x x x x x about symmetric ہے یا نہیں ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے مارے پاس ہے if we replace y to minus y یعنی کہ اس equation میں ہم اگر y کی جگہ minus y کر دیں اور جو نئی equation بنے وہ ہی ہی ہو جو original ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ symmetric about x axis ہے اور اگر وہ same equation نہ رہے تو ہم کہیں گے کہ جو ہمارا graph ہے یا function ہے وہ symmetric about x axis نہیں ہے تو ہم چیک کا لیتے ہم y کی جگہ minus y put کرتے minus y کے برابر آجائے x کی power 4 minus 2 x کے minus 8 اب دیکھیں original equation تھی یہ اور ہم نے equation بنائی y کی جگہ minus y put کر کے وہ یہ آئی اب دیکھیں یہ دونے equations same نہیں ہے ٹھیک equivalent نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ جو graph ہے وہ is not symmetric about x axis اب symmetric about y axis چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم نے y کو minus y سے replace کیا تھا x چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے x کے جگہ minus x put کریں گے اور نئی equation جو بنے گی اگر وہ اسی کے برابر آ جائے equivalent ہو اس کے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ symmetric about y axis ہے تو ہم یہاں پہ x کی جگہ minus x put کرتے x کی جگہ minus x power 4 x کی جگہ minus x scale minus 8 اب کیونکہ یہاں پہ minus ہے اور اوپر بھی same یہ x scale آ جائے گا minus 8 اب یہ نئی equation بنی ہے اور یہ پہلے والی تھی original یہ دونوں same ہیں اس کا مطلب یہ جو graph ہے وہ symmetric ہے about y axis تو اس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی graph جو ہے function کا وہ symmetric about x axis ہے یا نہیں ہے question number 4 ہے چیک weather graph function 9 x scale plus 4 x y is equal to 6 is symmetric about x axis and y axis and origin or not ٹھیک ہے تو symmetric about x axis check کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے y کے جگہ minus y put کریں گے تو put کر کے دیکھ 9 x کے وی سے آگیا plus 4 x y کے جگہ minus y put کیا is equal to 6 9 x minus 4 x y is equal to 6 اب دیکھیں یہ نئی equation بنی ہے یہ original equation تھی یہ دونوں same نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارا graph جو symmetric about x axis نہیں ہے symmetric about y x چیک کرنے کیل ہم کیا کریں دیکھ لیتے x کی جگہ minus x put کیا minus x scale plus 4 minus x y ویسے آگیا 6 یہ تو ہو جائے گا positive کیونکہ اوپر power even 9 x scale یہ معنی سے در باہر آجئے کہ minus plus minus 4 x y equal to 6 اب یہ دیکھیں یہ نئی equation بنی ہے یہ original تھی یہ دونوں کے لئے ہم کیا کریں x کی جگہ minus x اور y کی جگہ minus y put کر دیں x کی جگہ minus x put کرتے ہیں یہ پہ minus x آگیا scale plus 4 x کی جگہ minus x اور y کی جگہ minus y دیکھ لیتے ہیں یہ آجائے 9x کے minus minus plus 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 4x y equal to 6 اب یہ سمیٹرک about origin تو اس طرح ہم چیک کرتے ہیں تینوں کے لئے x چیک کرنے کے لئے y کے جگہ minus y x کے رہوں about چیک کرنے کے لئے x کے جگہ minus x اور origin کے about چیک کرنے کے x کے جگہ minus x اور y کے جگہ minus y put کریں گے تو ہم اس طرح find کر سکتے کہ ہمارا جو graph function کا وہ symmetric ہے یا نہیں ہے question number five ہے اس میں وہ کہتا ہے check weather graph of function y is equal to x square minus four over x square plus one is symmetric about y axis and origin or not تو y axis is about check and a claim کیا کریں x کی جگہ minus x put کر دیں گے تو یہاں پہ put کرتے y ایسے آ جائے گا x کی جگہ minus x put کیا square minus four over x کی جگہ minus x put کی plus one اس کو solve کرتے تو یہ آ جائے x square minus four over x square plus one اب دیکھیں یہ new equation یہ original دونوں same ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارا جو graph symmetric about y axis ہے اسی طرح origin کے about check کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے x کی جگہ minus x اور y کی جگہ minus y put کریں گے y کی جگہ minus y put کی x کی جگہ minus x تو یہ کیا آ جائے گا minus y is equal to x minus 4 over x plus 1 اب دیکھیں یہ new equation اور یہ original تھی اس میں ہمارے پاس y ہے یہ ساری تو ادھر same ہوگی right hand side لیکن left hand side پہ either y either minus y ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا graph ہے وہ origin کے about symmetric نہیں ہے not symmetric about origin اور یہ پہ کیا تھا symmetric about y axis تو یہ تھے practice question lecture number 3 امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئے ہوں گے اگر کسی کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ comments میں پوچھ سکتا سکتا بیدی continu تلوہی Appreciate موسیقی